اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج میں آپ لوگ کے لائے ہوں بہت ہی ایزی یامی ایک کوئک ٹو منٹس نٹیلہ مگ کھیک جو کہ بہت ہی کوئک اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور اس لیے ہمیں چاہیے ایک مگ میں تھے تھے ہی ٹری ٹیبل سپون آف میدہ یہ میں نے چھان کے رکھ لیا تھا اور اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ٹیبل سپون آف شگر اور شگر اپنے ٹیسٹ کے حسابتے بھی ایجسٹ کر سکتے لیکن میرے حساب سے ٹو ٹیبل سپون انف تھی اور ٹو ٹیبل سپون کے بعد شگر کے بعد ہم نے ڈالنا ہے ون فور ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کا بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاورڈر اور پھر ہم نے اپنے ڈرائنگ گریڈنٹس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے تاکہ کوئی لمپ نہ رہے اور مکس ان مکس ہیں اور مکس کر دینا ہے اچھی طرح سے جب تک سب ایک ج جان نہ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے فائف ٹیبل سپون لیوک وام ملک لیوک وام ضرور لے گا تھنڈا دودھ بالکل نہیں لیجئے گا اور پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے سب سے پیارا پارٹ اس کا سب سے مزیدار ٹو ٹیبل سپون آف نوٹیلا بھر کے نوٹیلا آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا چوئی ہو جائے گا اور ٹو ٹیبل سپون آئیڈیال ہوتے ہیں ٹو ٹیبل سپون بھر کے نوٹ نوٹیلا ڈال دیا ہے نوٹیلا نہ ہو تو آپ کوئی بھی مزیدار سا ہیزل نیٹ فلیور کا چوکلیٹ سپریڈ ڈال سکتے ہیں اور لیوک وام ملک کسی لی لیا تھا تاکہ نوٹیلا اچھی طرح سے مکس ہو جائے وہنے تھنڈے دودھ میں نوٹیلا جم جائے گا اور یہ اچھی طرح سے میں اس کو ایک ہاتھ سے مکس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو کہ ناکام ہو گئی ہے تو پھر میں نے اچھی طرح سے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا تھا یہ اس کی کنسسٹینسی آپ دیک سکتے ہیں اور پھر ہم نے اس کو میکروویو میں رکھ دیا تھا اراؤنڈ ون منٹ کے لیے اور ون منٹ کے بعد میں نے اس کو چیک کیا تھا تو تو مجھے تھوڑا سا چوئیے لگ رہا تھا تو میں نے تھرٹی سیکنڈ کے لیے دوبارہ رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ دہن ہے اور نمی نوائل میں نے کیا کیا تھا کہ چوکلیٹ کیوگ جیری ملک یا کوئی بھی چوکلیٹ لے لیں ون ٹی سپون ملک کے ساتھ اس کو میں نے ملٹ کر لیا تھا اور یہ دیکھیں اس کی اچھی طرح سے ایک چوکلی مکس کرنا اچھی طرح مرچ کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے کہ اپنے مک کے ایک میں سے سینٹر میں سے ایک پیس نکال کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے سینٹر میں ہم اپنی چوکلیٹ ساوس کو فل اپ کر دیں گے یہ یقین کریں جب کھائیں گے آپ اور کھا دیں میں آپ کے ساتھ میں چوکلیٹ ساوس کا بھی فلیور آئے گا تو اس کا مزہ کیا کہتے ہیں وہ دبالا ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے کیک کو کور کر دیں گے کیک کے پیس سے اور پھر اس کو ہم تھوڑے ٹھڑڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور سرف کریں گے اور انجوائے کریں گے اور ونیلا آئس کرم کو سرف کیا تھا میں نے اور ہاپ یو لائک دس ویڈیو اور ٹرائے ضرور کریے گا اور مجھے کمنٹ سے بتائے گا کیسی لگی ٹھیک خیر بابا